اس وقت آج ستائیس جون دو ہزار اکیس ہے دن اتوار کا ہے اور مغرب کا وقت ہے جان ایلیا صاحب کے اور کمال امروہیز صاحب کے دیار میں ہم لوگ موجود ہیں میرے ساتھ ازہان زبیری ہیں جو بریلی سے تشریف لائے ہیں اور علام نبی صاحب برابر میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زوف و شوف رکھتے ہیں آدب سے اور یہ ہیں انہی حال صاحب جو جان ایلیا کے مکان کی تمام دیکھ حال ان کے ذمہ ہیں اور بہت بھی سلیخے سے اس پورے دیار کو سمارے ہوئے ہیں موقع ہے تو اس موقع پر میں ازہان سے ترخواست کروں گا کہ وہ ایک اپنی غزل پیش کریں اور اس کے لیے میں ازہان کے لیے اپنی ہی غزل کا ایک شیر پڑھنا چاہوں گا کہ عظمتوں کا دیار بن کے رہو شہر میں شہریار بن کے رہو ایک ایسے دیار میں ہیں جو جان جو شہریار بن کے رہتے تھے ازہان زبینی کمولائی کو بڑھنا ہے میں سب سے پہلے جان صاحب کی روح سے اجازت لینا چاہوں گا کچھ بھی عرض و معروف کرنے سے پہلے ایک سعی طویل سے جان صاحب کو پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں اور اس طرح کے موقع زندگی میں بہت کم آتے ہیں کہ ہم جان صاحب کے اس وقت میں موجود ہیں میں غزل چنا ہوں یوں مجھ کو اختلاج ہے یوں مجھ کو اختلاج ہے وہ مجھ میں امتزاج ہے یوں مجھ کو اختلاج ہے وہ مجھ میں امتزاج ہے متقل طبیب کوشش ہے آزار اللہ علاج ہے یوں مجھ کو اختلاج ہے وہ مجھ میں امتزاج ہے متقل طبیب کوشش ہے آزار اللہ علاج ہے ہے دل لگی سے دوریاں ہے دل لگی سے دوریاں اور عاشقی سے قربتیں ہے دل لگی سے دوریاں اور عاشقی سے قربتیں میرے الگ خیال ہیں میرا الگ نظار میرے الگ خیال ہے میرا الگ مزاج ہے وہ آئے مجھ کو دیکھنے اور پوچھے میری خیلیت وہ آئے مجھ کو دیکھنے اور پوچھے میری خیلیت میرا یہی علاج ہے ہاں بس یہی علاج ہے آتا نہیں ہے مجھ کو کچھ بھی ماں سوائے آشقی ہے بس یہی ملازمت اور یہی کام کاجے مجھ کو کچھ بھی ماں سوائے آشقی ہے بس یہی ملازمت اور یہی کام کاجے میں اس سے جو بچھڑ گیا ہے اس میں اس کی غلطیاں میں اس سے جو بچھڑ گیا ہیں اس میں اس کی غلطیاں میں لڑکا خوش مجاز تھا وہ لڑکی بد مزاج ہے پھر اس سے جو بکھڑ گیا ہے اس نے اس کی غلطے ہیں میں لڑکا خوش مجاز تھا وہ لڑکی بد مزاج ہے ہم ہیں فقیر لوگ سب ممکن ہے خاک ڈال دیں تو اپنے پاس میں ہی رکھ جو تیرا تخت و تاجے ہے تو اپنے پاس میں ہی رکھ جو تیرا تخت و تاجے ہے ڈلتا نہیں ہوں آگ سے سید ہوں میں بھی ذات سے تو اس سے مٹ ڈرا مجھے یہ تو فقط سے راج ہے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بہت اچھی ماشاءاللہ یہ تھی آزام زباری جو نہایت خوبصورت غزل آپ کے سامنے بیش کر رہے تھے جان ایلیہ صاحب کے مقام پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں شکریہ شکریہ شکریہ